بسم اللہ الرحمن الرحیم دادوں کی کچن سے دادوں کی طرف سے اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ سبزی خرید کے لانا اور اس کو کاٹنا پکانا خاصا مشکل کام ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سیزنل جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ سستی بھی ہوتی ہیں اور وافر مقدار میں ملتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم لے آئیں ایک ایک کر کے سبزیوں کو ہم اگر محفوظ کرتے جائیں تو ہم اپنے لیے کافی دنوں کا سامام جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سبزیاں جو ہیں اس کو میں نے اس طرح سے لمبے رخ کاٹ لیا اس کے بعد میں اس کی کیوبز کاٹوں گی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے کاٹیں آپ کو جس طرح پساند ہے آپ اسی شیپ میں سبزیوں کو کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ شملہ مرچ جو ہے اس کے بیچ ہم سارے نکال دیں گے ان کو میں نے دھو لیا وائے مرچوں کو پہلے سے آپ بھی پہلے کاٹنے سے پہلے ان کو دھو لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ان کے ٹکرے کاٹ کے ان کے سلائسیز کاٹ لیے ہیں اور اب پھر میں اس کے کیوبز کاٹ لوں گی اس کا بہت فائدہ ہوگا اگر ہم ان کو پریزرپ کر کے رکھ لیتے ہیں دیکھیں کسی دن چائنیز بنانا ہے کسی بھی ریسپی میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ہم فوری سے نکال کے ہمارے پاس اگر ہوں گے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسی وقت بھاگے جائیں بازار اور لے کے آئیں اور کاٹیں خاصا مشکل کام ہے تو آپ اسی طرح سے ویجیٹیبلز کو اگر پریزرپ کر لیتے ہیں تو آپ شکیم کریں کہ آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ جوب کرتے ہیں تو ابھی اگر جوب کرتے ہیں تو کھار آئیں گے تو کیا کریں گے نکالیں سبزی اور بنا لیں مسالہ بھونے اس میں ڈالیں گوش بھونہ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے یہ جی اس طرح سے کر کے اب میں اس کی کیوبز کاٹ لیتی ہوں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ جس طریقے سے کاٹنا چاہیں آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن میں کیوبز ہی کاٹ رہی ہوں اگر ہم نے سبزیوں کو پریزرپ کیا تو یقین کریں کہ بہت فائدہ ہے ہمیں اس کا گوش بھونے اس میں سبزی ڈالیں کاٹنے کی زہمت سے بچیں روز لانے کی زہمت سے بچیں ایک ہی دفعہ اگر چار پانچ کیلو جتنی بھی آپ کی فیملی کے حساب سے ریکوائرمنٹ ہے آپ ویسے کریں لیکن یہ میرے پاس چار کلو ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے چار پیکٹ بناوں گی دیکھیں جی میں نے کیوبز کاٹ لی ہے ادھر میں نے پتیلے میں چار چمچ کوکنگ آئل ڈال دیا چار چمچ کون سے کھانے والے چار چمچ ٹیبل سپون ایک کلو سبزی کے ساتھ ایک ٹیبل سپون صرف جائے گا آئل ٹھیک ہے یہ چار ٹیبل سپون ڈالنے ہیں ایک ٹی سپون اس میں ہل دی جائے گی اور کوئی چیز ہم نے نہیں ڈالنی ہے یہ جو کیوبز میں میں نے کٹی ہوئی ہے شملا میرچ یہ میں ڈال کے اس کو تیز آگ کے اوپر پانچ منٹ کے لیے بھون لوں گی کیونکہ شملا میرچ ایک ایسی سبزی ہے کہ یہ پانی نہیں چھوڑ دی یہ ایسی سبزیاں ہوتی ہیں کہ اس میں سے بہت پانی نکلتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس کو تیز آگ کے اوپر بھوننا ہے کوئی ڈھکن نہیں دینا دم نہیں لگانا ہے اور زیادہ گلانا بھی نہیں ہے اس کا رنگ بھی گرین رہے اور کرنچی رہے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد یہ اس کی شکل بن گئی ٹھنڈا کر کے اس کو ڈیبوں میں ڈال لیں بیکٹ میں ڈال لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈال کے اس کے بعد اس کو فریز کر لیں یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے کیا اگر آپ کو یہ میرا طریقہ پسند آئے لائک اور شیئر کریں دادوں کی کچن سے دادوں کی طرف سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ